خبر ہم آپ کو بتا دیں شیوپوری سے آ رہی ہے جہاں کروندی کے پاس سندھ پائپ لائن ٹوٹ گئی ہے خبر ملنے کے بعد موقع پر پرشاہ سندھ کا عملہ پہنچ گیا لائن پھوٹنے کی وجہ سے بون بون پانی کے لیے ترز گئے ہیں شیوپوری کے لوگ اور بے حد ناراضگی ہے لوگوں میں شیوپوری کے کروندی کے پاس یہ پائپ لائن پھوٹی ہے جس کے بعد سے شیوپوری میں ایک دم سے وہاں کے کئی علاقوں میں پیجل سنکٹ گہرا گیا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پھوٹی ہوئی پائپ لائن سے کس طرح بے تہاشا پانی نکل کر بہ رہا ہے اور اس خبر پر سیدھے چلیں گے ہمارے سموات داتا اتکرش بھارگاؤ ہمارے ساتھ فال لائن پر موجود ہیں اتکرش بہت بڑی لاپرواہی اور جس طرح سے یہ پائپ لائن پھوٹی ہے اور پانی بہ رہا ہے اس کے بعد کیا کچھ اس کو صدارنے کے کارے کیے جا رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب پائپ لائن پھوٹی ہے اور اتنا پانی وہاں سے بہ رہا ہے تو بون بون پانی کے لیے وہاں کے لوگ نسچت طور پر ترس رہے ہوں گے جی اتکرش کئی معاملے پوپری میں آئے دن دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں جبکہ جہاں مانی کھڑا کی لائن پھوٹی نظر آتی ہے آج بھی ایسا ہی معاملہ کروندی کے سامنے دیکھنے کو ملا یہاں لگوک آٹھ فٹ اوپر تک پانی کی لہریں اٹھتی گئیں اور جب پرساسان اس کی پرساسان نے کوئی بھی ست نہیں لی اور دیرے دیرے پانی پورے چھتر میں بھر گیا اور لوگوں کے بیچ اس بات تو لے کر کافی ناراجگی دیکھنے کو ملی ابھی کیا اس کو صدار کارے کے لیے کچھ پرساسان کا عملہ کیا کچھ کاروائی کر رہا ہے اتکرش سب پرساسان کے سنگیان میں آنے کے بعد پانی کی سپلائی کو روک کر ابھی کام چال ہوئے تھا چلیے بہت بہت شکریہ اس تمام جانکاری کے لیے